کبیندر گپتہ صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کبیندر گپتہ جی مجھاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے کچھ لوگ ابھی بھی ان کے سمرتھن میں پتھر بازی کر رہے ہیں دیکھئے یہ مانین یایلے کا فیصلہ ہے اور کشویر میں جس طرق سے ایک حالات پچھلی سرکاروں نے بنا کر کے رکھے تھے آج بھی کچھ ان کے لوگ وہاں پر بکایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو نپٹا نہیں جائے گا آج جو ہماری پرڈکل پارٹیز محبوبہ اور دوسرے اس پرکار کے دیان دے کر کے پاکستان کی کوٹس کو سراتے ہیں تو وہ نشے ہین راشا جنک ہے لوگوں کو بڑھکانے کا کام کر رہے ہیں اس کو سہن نہیں کیا جائے گا اتنکواز جس آدمی نے فیلایا اور تیس سال ایک سیری کا تباہ کیا اور ابھی میں یہ شہید روی خنہ کی پتنی جس کے بعد بھی سفیر ہو گئے ہیں پتیس سال پہلے ہوتیار ہوئی تھی تو اس کو امید تھی کہ شاید اس سے بھی زیادہ کچھ ہونا چاہیے لیکن میں کل ملا کر کے ٹیرر فنڈنگ کے کیس میں اس پرکار کی سجا کا پرابدھان ہی رہتا ہے لیکن امید کرنی چاہیے جو باقی ان پر کیس سپینڈنگ ہیں ان کو جلد سے جلد اس کا فیصلہ دیا ہے کیا میسیج مانا جائے ان لوگوں کے لیے جو یاسین ملک اور ان کے ساتھ کے کئی لوگ بٹا کراتے ہوئے ہیں اور بھی لوگوں ان کو سیپریٹس لیڈر پولیٹیشن کے طور پر جو لوگ وارتہ کر رہے تھے پردھان منتری چاہے اٹل ویار عیواج پہ جی ہو چاہے منموہن سنگھ جی ہو ان کے سامنے کھڑے ہو رہے تھے آکے ان لوگوں کے لیے کیا میسیج مانا جائے اس کو دیکھیں آتنکی آتنکی ہے بھارت میں ایک مجبور سرکار رہی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے بھی یہ کرنا چاہیے کہ بیش دروہی بیش دروہی ہے ان لوگوں نے کئی پانچ لاکھ ہندووں کا وہاں سے نکالنے کا کام کیا ائر فورس کے لوگوں کو مارا جہازوں کا اپرم کیا اور ایک پی ڈی کو پچھلے تیس سال کے لیے جو کشمیر کی تباہی ہے ان لوگوں کی دین ہے جو بھی ہے اور امید کرنی چاہیے کہ آنے والے جو ان کے باقی کیسز ہیں ان لوگوں کو فانسی پر لٹکایا جائے تو جو باقی لوگ ہیں امید لگائے جائے پٹا کراتے یا سے لوگوں پر بھی جلد کاروائی ہوگی بڑی سزا ہونے بھی ملے گی کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا پرانی سرکار کچھ اگر گھتیاں کی ہیں تو ان گھتیوں کی کھمیال رہی ہی ہم شاید بھوک رہے ہیں تو جلد ان کو بھوک کر کے جو آج بھی کھوی آم دوم رہے ہیں ان کے ساتھی رہے ہیں اور خاص کر کے من پلٹیکل پارٹیز کو بھی وارن کرنا چاہتا جو آج بھی پاکستان کے نیا اللہ کو سرا رہے ہیں تو اوبرکار دینے سے یا فرسی دینے سے کچھ نہیں ہوگا اس پرکار کی بھاشا بھول ہے ان پر بھی اچھا نینے کیلئے یہ کبیندر گپتہ جی سیدھے سیدھے حملہ کر رہے ہیں مہبا مفتی پر بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے نرمت